بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہاں آخرت میں حساب کتاب کے معاملے میں ایک تصور بہت عام اور مقبول ہے اس تصور کے نتیجے میں بعض رویے ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں بہت نمائع طریقے سے میں آپ کے سامنے وہ تصور بیان کروں گا اور چونکہ مجھے اس سے اختلاف ہے میں اس پر اپنا اختلافی نوٹ پیش کروں گا تصور یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں جب عدالت لگے گی تو لوگوں کا حساب کتاب کچھ یوں ہوگا کہ ایک بیلنس ہوگا ترازو جس کے ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی اور دوسرے پلڑے میں برائیاں ہوں گی بدیاں ہوں گی چنانچہ سورہ القاریہ کی آیت نمبر چھے سے اختتام آیت نمبر گیارہ تک پھر یہ تصور سامنے آتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ چنانچہ پھر جس کے وزن بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي اِشَتِ الرَّادِيَا تو وہ من پسند عیش زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے فَأَمُّهُ حَاوِيَا تو اس کا ٹھکانہ کھڑ ہوگا وَمَا عَدْرَا كَمَاهِيَا اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کھڑ کیا ہے نارن حامیہ وہ ایک دہکتی آگ ہے تو دو تصور لوگوں کے ذہنوں میں بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ ترازو میں جیسے دو پلڑے ہوتے ہیں نیکیوں کا اور بدیوں کا تو اسی طرح سے وزن ہوگا جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوا وہ کامیاب ہو جائے گا جس کی بدیوں کا پلڑا بھاری ہوگا ناکام ہو جائے گا اور پھر مطلب تو یہی ہوا نا کہ نیکی اور بدی کا مقابلہ ہوگا یعنی اگر فرض کیجئے کہ آپ نے خدا نہ خاصتہ جھوٹ بولا کسی سے اس کا مال چھین لیا چوری کر دیا آپ نے کرپشن کی آپ شرک میں مبتلا ہو گئے آپ نے بےہائی کی تو یہ یہاں ہوگا اور یہاں کیا ہوگا یہاں آپ کی عبادات ہوں گی آپ کی نماز ہوگی آپ کا روزہ ہوگا آپ کا حج ہوگا آپ کی عمرے ہوں گے اور پھر یہ بات تو قرآن میں بیان ہے کہ اگر آپ کی کوئی بدی ہوگی تو اس کا آپ کو وبال گناہ بس اتنا ہی ملے گا جتنی کہ اس کی ویلیو ہے مگر آپ نے اگر کوئی نیکی کی تو اس کا آپ کو دس گناہ زیادہ عجر سواب یا کہیے کہ وزن ملے گا اور یہ دس گناہ سے لے کے قرآن حدیث سے معلم ہوتا ہے کہ سات سو گناہ تک ہوگا مزید بنا یہ کہ نیکیوں کے بارے میں پھر مزید ہم کو بہت سی فضائل کی احادیث مل جاتی ہیں کہ آپ نے فلاں کام کیا تو آپ کے عجر میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لیلت القدر میں عبادت کی تو وہ ہزار مہینوں سے ان کے برابر ہے and so on اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے جو ہمارے سامنے ہی ہے کہ لوگ ایک جانب جھوٹ بولتے ہیں مکاری کرتے ہیں دنیا میں جو کھپلے ممکن ہو سکتے ہیں وہ پورے اتمنان اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں اور دوسری جانب نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور یہ اتمنان ہے کہ الحمدللہ ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا حج ہمارا عمرہ ہمارے لیلت القدر کی عبادت ہمارے اتقاف ہماری قربانیاں یہ انشاءاللہ اتنے بھاری ہوں گے کہ یہ بچارہ جھوٹ کر کیا سکے گا ہلکا پڑ جائے گا اور بلاخر مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آخرت میں کامیابی ہے کہ جو اصل چیز ہے تو نیکیاں کیے چلے جاؤ نمازیں پڑھے چلے جاؤ یہ جھوٹ مکاری وغیرہ جو دوسری بات سامنے آتی ہے کہ جو مجھے زیادہ صحیح لگتی ہے قرآن مجید سے وہ یہ ہے کہ اصل میں نیکی اور بدی کا وزن نہیں ہوگا وزن صرف نیکی کا ہی ہوگا قرآن مجید میں سورہ اعراف میں جو ساتھویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر ساتھ اور آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْ وَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ اس دن وزن صرف حق کا ہوگا چنانچہ جس کے وزن بھاری ہوگئے وہ من پسند احش میں ہوگا اور جس کے وزن ہلکے ہوگئے وہ جہنم میں جائے گا یعنی نیکی ہے جو کاؤنٹ کرے گی یا نیکی حق ہوگی جنمن ہوگی اس کا وزن ہوگا اور وہ قیامت کے روز جو اللہ کے ہاں سکیل ہوگا اس میں نظر آ جائے گا کہ ایک اچھی نماز پڑھ کے آیا ہے ایک صحیح روضہ رکھ کے آیا ہے ایک حج کیا ہے تو اس نے وہ حج کیا ہے کہ جو حج مگرور ہے اس کے سجدے جنمن سجدے تھے یا یہ معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں تھا ڈھکوصلہ تھا اصل میں بندہ مکار تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا اس کی مکاری اس کی جالسازی اس کے جھوٹ نے اس کی نماز کو ناحق بنا دیا یہ جو میں دوسری بات کر رہا ہوں اس کا ایک نتیجہ نکلے گا پہلی بات کا بھی نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے میں یہ نہیں کہا رہا کہ سارے لیکن بعض لوگوں نے بہت سے لوگوں نے یہ زندگی کا طریقہ بنایا ہے کہ ایک جانب اگر وہ برائی کرتے ہیں اور اتمنان کے ساتھ کرتے ہیں تو دوسری جانب نیکی کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں اور جب معلوم ہے کہ بل آخر تو وزن نہیں ہونا ہے تو پھر نیکی کا وزن بھاری کرنے کے لیے وہ تگو دو کرتے ہیں اس دوسری بات کا نتیجہ نکلے گا کہ آدمی یہ کہے گا کہ میری نیکی جنون ہونی چاہیے میری نماز سچی کھری مخلصانہ ہونی چاہیے کہیں میرا جھوٹ میری مکاری میرا دھوکہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا میری نماز کو زیادہ نہ کر دے تو میں نمازیں پڑھوں لیکن ایسے پڑھوں کہ وہ نمازیں برحق ہوں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسری بات زیادہ صحیح ہے کہ قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزے کے بارے میں کہ جس شخص کو روزے میں جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے گریز کرنے کی توفیق نہ ملے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے یعنی وہ بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے اس کی وجہ سے کہ فائدہ کیا ہے اس لیے کہ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور جھوٹ پر عمل بھی کر رہے ہیں حدیثی میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو اللہ کے گھر میں جاتا ہے سفر کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے سفر کرتا ہے حج کرنے کے لیے اور وہاں جا کے اس کے کپڑے گردالود ہو گئے تھکا مارا ہے سفر کر کے آیا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ تو اللہ اس کی دعا کیسے سنے اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام کے ہیں اس کے پیٹ میں جو قرال ہے اس نے جو سفر کیا ہے وہ بھی حرام مال سے کیا ہے تو خدا اس کی دعا کیسے سنے قرآن مجید میں آتا ہے آخری سورتوں میں ہیں سورہ ماؤن فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّمِ بربادی ہو اُن نمازیوں کے لیے اللَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں اللَّذِينَهُمْ يُرَاهُونَ وہ دکھاوا کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اور چھوٹی چھوٹی استعمال کی برتنے کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں یعنی یہاں عشاء کی نماز پڑھ کے آئے پوری مکمل تعداد پڑھ کے آئے جو ان کے نزدیک صحیح ہے اور وہاں ہمسائے نے کہا کہ بھائی وہ لائٹ گئی بھی ہے کوئی ٹورچ مل سکتا ہے اللہ نہ تھے تمہاری شکل پر ٹورچ بھی ہی تمہارے پاس ہے میرے پاس کہ لینے آئے تو اگر یہ رویہ ہے تو قرآن کہتا ہے کہ فَوَيْلُ الْمُسِلِّ بربادی ہو ایسی نماز تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وزن ہیں قیامت کے دن یہ ایسا نہیں ہوگا کہ نیکی اور بدی کو وزن کیا جائے گا بلکہ صرف نیکی ہی کو کیا جائے گا بدی کا رول اس انڈیسٹینڈنگ میں میرے نزدیک نیگٹیو ہے یعنی یا بدی ایسی جاندار بدی ہوگی کہ وہ نیکی کو زیرو کر دے گی نلے فائے کر دے گی پھونک نکال دے گی وزن ختم کر دے گی یا بدی اتنی کمزور ہوگی کہ نیکی اس پہ چھا جائے گی نماز کی توبہ روزے کا اخلاص حج عمرے میں خدا کی قربت یہ بدی کو کا صفایہ کر دے گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید یہ دوسری بات کر رہا ہے اور اگر یہ دوسری بات کر رہا ہے تو پھر ہم مسلمانوں کو ہم نمازیوں کو ہم روزے داروں کو اس بات کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر زکاة دے کر حج کر کے اس کو زیانہ ہونے دیں کوئی ایسے کام نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں معلوم ہوں کہ نماز پڑھی لیکن بیکار گئی روزہ رکھا مگر بے وزن ہو گیا تو یہ اگر بات ایسے ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں اپروچ ایٹیچوڈ انڈسٹینڈنگ ملکل فرق ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین کو صحیح طرح سے سمجھنے عبادات کو صحیح طرح سے کرنے اور ان عبادات کے ساتھ جو صحیح رویہ ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق ادا ہوگا ہے موسیقی